آج طریقہ انصاف جو ہے وہ جیتے گی یہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تمام لوگ اس وقت حقیقی ازادی کے لیے باہر آ چکے ہیں جو لوگ اس وقت گھروں میں ہیں وہ انکوائر کر رہے ہیں میں انہوں نے بتانا چاہتا ہوں امن اموان کی صورتحال بالکل صحیح ہے آپ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلیں خصوصاً خواتین جو ہیں وہ نکلیں اپنا فرض ادا کریں اور قومیں جو ہیں وہ اپنی ازادی کے لیے تکلیفیں بھی سہتی ہیں یہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہ آپ نے لائن میں لگنا اور ووٹ ڈالنی ہے اوورال سیچوئیشن اس وقت بڑی اچھی ہے محول بھی اچھا ہے چھوٹی موٹی زیادیاں جو انہوں نے کی ہیں صبح سے وہ احمقانہ قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں مثلاً کال آپ دیکھیں سینیٹر شبلی فراز کو انہوں نے لودرا میں گرفتار کرنے کی کوشش کی ظلفی بغاری صاحب کو جھنگ میں گرفتار کرنے کی کوشش کی اور پھر پنجاب کا اور خیبر پختونخواہ کا جو بریج ہے دیرہ اسماعیل خان سے وہی بند کر دیا کوئی احمقانہ ترین اس الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو لوگ چلا رہے ہیں جن کو عقل نہیں ہے کہ اس طرح کے اقدامات آپ نہیں کرتے جس سے فیڈریشن کو نقصان پہنچے جس سے آپ کی وفاقیت کو خطرے میں آئے علی امین کو جس طریقے سے انہوں نے اس کی پنجاب میں داخلے پر پبندی لگائی بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور طریقہ انصاف کوئی ہماری جماعت کوئی ملٹن جماعت تو ہے ہی نہیں یہ بیجارے تو سارے میڈل کلاس کے لوگ ہیں اور لور میڈل کلاس کے لوگ ہیں یہ سارے امن امان سے چلنا چاہتے ہیں امن امان ہماری اصل طاقت ووٹ ہے اور ہماری اصل طاقت کا مظاہرہ آج ہوگا اور ووٹ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک انقلاب کا راستہ ہموار کر دیا ہے الحمدللہ اس قوم نے اور آج شام کو ایک پرمن سوفٹ انقلاب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے پنجاب کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور یہ ابتدا ہو چکی ہے سوفٹ ریولوشن کی ابتدا ہو چکی ہے الحمدللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا انشاءاللہ اس وقت تو آپ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کریں گے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ طریقے انصاف کو ووٹ ڈالنے نکل چکے ہیں ان کو ہرایا جائی نہیں سکتا جو مرضی جو زور لگانا لگا لو انشاءاللہ آج الیکشن میں فوکس کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں گے کہ بولنگ کا پروسس ہے بہت سلو ہے بوٹس کی شکیت آرہی ہے دوسرا یہ ہے ووٹ لوگوں کے پچھلے ساتھ جہاں پہ پچھلے الیکشن میں یہاں پول کیا تھا اس پار ان کا ووٹ نہیں ہے بہت زیادہ پرابلم دارے یہ تو جو الیکشن کمیشن کی انتظامی ناہلی تو ہمیں ہر چیز میں نظر آرہی ہے ہمیں نظر آرہا ہے کہ انہوں نے چالیس لاکھ لوگ جو ہیں ان کا ووٹ جو ایکسکروڈ کر دیا کہہ دیا کہ مر گئے ہیں پھر ہائی کورٹ میں ایڈمیٹ بھی کر لیا پھر انہوں نے لوگوں کے ووٹ چینج کر دیئے انتظامی طور کے اوپر اس سے نہ اہل الیکشن کمیشن ہم نے نہیں دیکھا لیکن آپ گزارہ کرنا ہے آج گزارہ کریں انشاءاللہ ان کے بھی آخری دنی ہے ان کو بھی بتائیں آج سار اگر ریزرٹ آپ کی برزی کے مطابق نہیں آتے سولہ لشستیں جو ہے وہ نہیں آپ جیت پاتے تو کیا آپ یہ سمجھے ہیں کہ جو بوٹ نے ایڈ کیے گئے یا جو بوٹ چینج کیے گئے اس کی بھی ایسے کینٹ چینج ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں اگر ہمارے توقعات کے مطابق ریزرٹ نہیں آئیں گے تو پھر اس وقت کی حکمت عملی ہوگی ابھی انشاءاللہ ہماری توقعات کے مطابق ہی آگے ہیں نہیں کوئی خاص ابھی تک کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسی ہے نہیں ہوا چھوٹا موٹا تنگ کرنے والی بات ہے پاکی چل رہا ہے امن امان بھی برقرار ہے موسم بھی اتنا برا نہیں ہے اچھا چل رہا ہے تو میں یہ آئیڈیل آج میرا خواہدہ حالات ہیں الیکشنز کے لیے اور ٹرن آؤٹ سے ہی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ طریقہ انصاف جو ہے وہ بڑی پرپور اکسریہ سکتے ہیں